موسیقی سبحاش شندربوس دیش بھکتی کے شکھر پرتیق ہیں آزاد ہند فوج بنا کر بریٹس سرکار کے خلاف ید چھیڑنے کی ان کی رڑنیتی میں ان کی شہرت آسمان پر پہنچا دی تھی ان کے اسمیں جانے پر بشواس نہ ہونا سوابھامک تھا اس کا فائدہ اٹھا کر گاندھی اور نہرو کے خلاف ایک قدسط ابھیان چلا موت کے پیچھے سازش کی بات اس قدر پرچارت کی گئی کہ تمام لوگ وشواس کرنے لگے کوئی کہتا کہ انہیں سائیبیریا بھیج دیا گیا تھا تو کوئی بتاتا کہ انہیں مروا دیا گیا ظاہر ہے نشانے پر تھی کینڈر میں جمی بیٹھی کانگریس سرکار اور اس سازش کی تھیوری پر یقین کرنے وانوں کو لگتا تھا کہ جب کینڈر سے کانگریس کی سرکار ہٹے گی تو اصلیت سامنے آئی بہرحال گیر کانگریس سرکاریں آتی رہیں یہ کبھی مددہ نہیں بنا چھے سال بی جے پی کے اٹل ویہاری باجپئی نے بھی راج کیا پر ایسے ویوادوں کا کبھی راجنیتک استعمال انہوں نے نہیں کیا پر موڈی جی تو موڈی جی ہے انہوں نے بوس فائلز یعنی سبحاش چندر بوس سے چڑے گوپنیے دستاویزوں کا شیغوفہ چھوڑ کر یہ یقین دلائیا کہ بس اب سارا رہ سے کھلنے والا ہے شاید یہ یقین رہا ہو کہ نیتا جی سبحاش چندر بوس سے جڑے کاغذات میں کچھ نہ کچھ نہرو کے خلاف ضرور ملے گا جس کا راجنیتک استعمال ہو سکے گا لیکن ہوا الٹا جی ہاں بلکل الٹا ہوا پہلی بار جب بوس فائلز سے جڑے دستاویز سامنے آئے تو نہرو کی چھوی اور اجول ہو گئی پتہ چلا کہ وہ تو سبحاش بوس کی ویدیش میں پل رہی بیٹی کے لیے کاغذر کی اور سے سالانہ چھ ہزار روپے بھیجواتے تھے نہرو نے کبھی سارجنک روپ سے اس کی چرچہ بھی نہیں کی آپ سوچئے کوئی ویجیاپن نہیں کوئی اس بات کا ڈنگ کا نہیں دوہزار سولہ میں سارجنک ہوئی فائلوں سے پتہ چلا کہ اکھیل بھارتی کاغذر کاغذی کاغذی کامیٹی دستاویزوں کے مطابق 23 مئی 1954 کو نہرو نے ایک دستاویز پر ہستاکشر کیے اس میں لکھا تھا ڈاکٹر بی سی رائے اور میں نے آج بیانہ میں سبحاش چندر بوز کی بچی کے لیے ایک ٹرسٹ ٹیٹ پر ہستاکشر کیے دستاویزوں کو سرکشت رکھنے کے لیے میں نے ان کی مول پرتی اے آئی سی سی یعنی اکھیل بھارتی کاغذر کامیٹی کو دے دی ہے اے آئی سی سی نے 1964 تک سبحاش چندر بوز کی بیٹی یعنی آنیتہ بوز کو چھ ہزار روپے وارشک کی مدد کی 1965 میں ان کی شادی ہو گئی جس کے بعد یہ آرثک سہیوگ بند کر دیا گیا یہ میں سمجھئے کہ 500 روپے مہینے تب کوئی چھوٹی رکم تھی بڑے بڑے افسروں کو بھی اتنا ویتن نہیں ملتا تھا یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہی حقیقت ہے سچائی ہے کہ نہرو جتنا سبحاش بوز کے نزدیک کوئی نہیں رہا دونوں سماجوادی بھارت کا سپن دیکھتے تھے جس یوجنہ آئیوک کو موڈی سرکار نے ختم کیا ہے اس کا خیال دراصل سبحاش چندر بوز کا تھا انہوں نے ہی یہ یوجنہ آئیوک کے بارے میں سب سے پہلے بات کی تھی اور بطور کانگریس ادھیکش انہوں نے آزاد بھارت کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے ایک نیوجن سمیتی بنائی تھی اور اس کی ادھیاکشتہ کسے دی تھی پنڈت نہرو یہی نہیں سبحاش چندر بوز نے آزاد ہند پوجھ کی ایک بریگیٹ کا نام گاندھی جی پر تو دوسری کا نام نہرو پر رکھا تھا تیسری بریگیٹ مولانا آزاد کے نام پر تھی اور چوتھی تھی رانی لکشمی بائی کے نام پر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہرو نے سبحاش کے لیے کیا کیا انہیں اب یہ تو پتہ چل ہی گیا کہ سبحاش بوز کے پریبار کے لیے نہرو نے آرثک مدد کا ایک پورا سلسلہ چلایا پر بات اتنی ہی نہیں تھی نہرو نے لال کلے میں آزاد ہند پوجھ کے افسروں پر چلے مقدمے میں انہیں بچانے کے لیے عرصے بعد کالا کوٹ پہنا تھا یعنی بچاؤ پکش کے وکیل بنے تھے سولہ اگست 1947 کو جب بطا اور پردھان منتری نہرو نے لال کلے سے دیش کو سمبودھت کیا تو انہوں نے گاندھی جی کے علاوہ صرف سبحاش چدر بوز کا نام لیا تھا ان کے ادب میں ساحس اور آزاد ہند پوجھ کی قربانیوں کے پرتی راشتر کی اور سے کرتگیتہ ویکٹ کی تھی جنگڑ من کی جس دھن کو راشترگان کی دھن کے روپ میں سویکار کیا گیا اسے آزاد ہند پوجھ کے بینڈ نے کیپٹین رام سنگھ کے نترتو میں بنایا تھا سب سے پہلے سبحاش چندر بوز نے ہی اسے مانتہ دی تھے یہی نہیں سبحاش بوز کی آزاد ہند پوجھ کے ابھیوادن یعنی جہند کو بھارت کی سینہ اردھ سینک بنو اور پولیس کا اوبچارک ابھیوادن بھی اس سمیے کی نہروں کے نترتو میں چلنے والی سرکار نے بنایا 1957 میں ہی نیتا جی ریسرچ بیورو استحپیت کیا گیا جس کی ذمہ داری نیتا جی کے بھتیجے ششر بوز کو سوپی گئی نیتا جی سمگر کا پرکاشن 1980 سے ہونے لگا پہلے بانگلا پھر انگریزی اور بارد میں ہندی بارہ کھنڈوں کا نیتا جی سمگر کا پرکاشن بھارت سرکار نے کیا اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے یعنی نیتا جی کے وچاروں کو سامنے لانے کے لیے تدکالین کانگریس سرکاروں نے بہت کچھ کیا ہم نے ابھی ابھی بتایا کہ پہلی بار سولہ اگست کو لال قلے پر جھنڈا پھیرایا گیا تھا بہت لوگ چونکے ہوں گے کیونکہ ذہن میں تو پندرہ اگست درج ہے لیکن پندرہ اگست کا جشت انڈیا گیٹ سے لے کر راشت پتی بھون کے بیچ پھیلے میدان میں منایا گیا تھا لال قلے پر پردھان منتری نہرو نے سولہ اگست کو ہی جھنڈا پھیرایا تھا خیر اتنا تو صاف ہے کہ نیتا جی کے بارے میں کانگریس کی سرکاروں پر جانکاریاں چھپانے کا عروب غلط ہے ظاہر ہے نہرو کی چھوی دھومیل کرنے کے ابھیان کو اس سے دھکا لگا ایسا لگتا ہے کہ آگے بھی ایسا کچھ موڈی کے رڑنیتی کاروں کو نہیں ملا جس کا استعمال نہرو اور اس بہانے کانگریس یا گاندھی پریوار کے خلاف ہو پاتا تھک ہار کر بوس فائلز کا مدہ بھلا دیا گیا یہ الگ بات ہے کہ واتس ایپ پر پر پرانے سادشی قصے آج بھی گھوم رہے ہیں آپ تک بھی پہنچتے ہوں گے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پریاس پسند آیا ہوگا آپ میڈیا ویجل کے اس ابھیان کا ساتھ دیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں جھوٹ کے اس گھٹا ٹوپ میں سچ کہنے کی گنجائش بچی رہے اس کے لئے آپ کا سہیوگ بہت ضروری ہے اب دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر ملیں گے ہسٹری کلینک میں کسی اور وشے کے ساتھ آپ اگر کسی اعتحاسک بیواد کی سچائی جاننا چاہیں تو ہمیں میڈیا ویجل انڈیا جی میل ڈاٹ کام پر لکھ بھیجیں ہسٹری کلینک میں اعتحاس کی گربڑیوں کا تسلی بکس علاج ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی